عمران خان کی قریبی ساتھی اور سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری کا چالیس ہزار کنال کا ارازی سکینڈل سامنے آگیا ہے یاد رہے کہ شیری مزاری کے والد سردار عاشق محمود خان مزاری پنجاب کے آخری زلہ راجنپور کی تحصیل روجحان کے بڑے فیوڈل لارڈ تھے اپنی تازہ تحریر میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودری بتاتے ہیں کہ عاشق مزاری ہزاروں اکر زمین کے مالک تھے ظلفقار علی بھٹو نے جب لینڈ ریفارمز شروع کی اور فیوڈل لارڈ سے زمینیں لے کر مزاروں اور ہاریوں میں تقسیم کر دیں تو سردار عاشق مزاری کی زمین بھی تقسیم ہو گئی پاکستان لینڈ ریفارمز کو پتا چلا موزہ کچھا میاوالی کے چالیس ہزار کنال زمین کی جمع بندی اور پرت سرکار دونوں ملی بھگت سے غائب کر دی گئی ہیں یہ کام اس زبانے میں بہت آسان تھا فیوڈلز اپنے علاقوں میں پتواری اور تحصیل دار اپنی مرضی کا لگواتے تھے اور سردار کو جب بھی ریکارڈ کی ضرورت پڑتی تھی تو اہلکار پورا محکمہ مال اٹھا کر سائن کے گھر لے آتے تھے جاوید چودری بتاتے ہیں کہ انیس سو اکتر میں بھی یہ ہوا محکمہ مال کے اہلکار عاشق مزاری کا ریکارڈ بھی ان کے ڈیرے پر لے آئے اور جالی ریکارڈ بنا دیا گیا اس پر ڈپٹی کمیشنر کی جالی مہرے تک لگا دی گئی اصل ریکارڈ کا صندوق سردار کے وفادار پتواری کے گھر رکھا دیا گیا اس بندوبست کا مقصد چھاپے سے بچنا تھا بھٹو صاحب نے اس زمانے میں ہر فیوڈل لارڈ کے ڈیرے پر اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جاسوس کو جو ہی گڑبر کی بھنک پڑتی تھی پولیس اگلے دن چھاپا مار کر اصل ریکارڈ حاصل کر لیتی تھی لہذا چھاپے کے خوف سے یہ ریکارڈ پتواری کے پاس رکھا دیا گیا پتواری بھی خوف زیادہ تھا اس نے اپنے نائب خاصت کو اعتماد میں لیا اور صندوق اس کے گھر میں چھپا دیا بہرحال قصہ مقتصر چالیس ہزار کنال زمین کا نیا ریکارڈ بنایا گیا مختلف کمپنیاں بنائی گئیں اور وہ زمینیں ان کمپنیوں کے نام انتقل ہو گئیں جاوے چودری بتاتے ہیں کہ عاشق مزاری کے خلاف کیش شروع ہوا اور فیڈل لینڈ کمیشن نے انیس سو پچھتر میں کمپنیوں کو جالی قرار دے دیا مزاری فیملی کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری ہو گیا اور یہ مقدمہ پچاس سال چلتا رہا عاشق مزاری کا دعوی تھا زمینیں اگر محکمہ مال کی ملکیت ہیں تو یہ ریکارڈ لے کر آئے عدالت محکمہ مال کو ریکارڈ لانے کا حکم دیتی تھی لیکن اصل ریکارڈ غائب تھا زمینیں اس دوران اربو روپے کی بھی ہو گئیں اور تقسیم بھی ہوتی رہیں اور فروغ بھی سردار عاشق مزاری کا انتقال ہو گیا اور یوں شیری مزاری ان کے بھائی سردار ولی محمد مزاری اور ان کی والدہ دورے شہوار مزاری اس پروپرٹی کی بینی فشری ہو گئے جاوید کہتے ہیں کہ شیری مزاری کا پورا نام شیری محر انسہ مزاری ہے نادرہ کے ریکارڈ میں ان کی تاریخ پیدائی چھے جولائی انیس سو اکیون ہیں جبکہ گوگل میں ان کی ڈیٹ آف برت 26 اپریل 1966 آتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ پندرہ سال کا فرق کیوں ہیں تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ شیری مزاری کے وکیل اس فرق کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جب اٹھا تھا میری موقعہ کی عمر اس وقت صرف پانچ سال تھی وہ بچی تھی یہ ریکارڈ میں گڑبر کیسے کر سکتی ہیں لیکن یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ شیری مزاری کی عمر اس وقت بیس سال تھی اور یہ آقل اور بالک تھی لہٰذا کمپنیاں بنانے اور زمینوں کی منتقلی میں ان کی رضا مندی بھی شامل تھی قصہ مقتصر یہ ایشو فیڈرل لینڈ کمیشن اور عدالتوں سے ہوتا ہوا انٹی کرپشن پنجاب پہنچ گیا مزاری فیملی کے خلاف تفتیش شروع ہوئی اور چلتی رہی اس دوران ریکارڈ غائب کرنے والا پھٹواری گرداور ہوا ریٹائر ہوا اور فوت ہو گیا وہ نائب قاسد جس کے گھر میں اصل ریکارڈ کا صندوق تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن کیس عدالتوں اور انٹی کرپشن رپارٹمنٹ کے درمیان کبھی ادھر ہو جاتا اور کبھی ادھر شیری مزاری دوہزار آٹھ میں سیاست میں آ گئی دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو شہزاد اکبر کیس میں ان کی سپورٹ کرنے لگے ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیش شہزاد اکبر کے دست راست تھے لہٰذا روجہان کی زمینوں کی تفتیش علماریوں میں بند کر دی گئی لیکن آپ بدقسمتی دیکھئے شہزاد اکبر کے بعد گوھر نفیش تبدیل ہو گئے اور ان کی جگہ رائے منظور جیسا دبنگ افسر آ گیا یہ شخص ایماندار بھی ہے اور بے خوف بھی اس کے پروفائل میں درجن و ہائی پروفائل کیس موجود ہیں بقول جاوی چودری بیروکریسی میں رائے منظور کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یہ مار کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتا تو وزیر علی عثمان بزدار نے انہیں بلا کر شیری مزاری کی سفارش کی لیکن یہ سفارش الٹی پڑ گئی عثمان بزدار اگر ڈی جی کو نہ کہتے تو شاید یہ کیس مزید کچھ عرصے فائلوں میں دبا رہ جاتا لیکن جو ہی صوبے کے چیف ایگزیکٹیو نے سفارش کی تو رائے منظور نے فائل کھولی اور چالیس ہزار کنال کی سیریس تفتیش شروع کر دی اور آپ رائے منظور کا کمال دیکھئے یہ پچاس سال بعد ریکارڈ کے اصل صندوق تک پہنچ گیا صندوق تاحل نائب قاسد کے گھر پر پڑا تھا وہ فوت ہو گیا تھا لیکن اس کا بیٹا اس گھر میں صندوق کے ساتھ رہ رہا تھا انٹی کرپشن کی ٹیم اس کے گھر تک پہنچی اور اصل ریکارڈ قبضے میں لے لیا یہ میجر بریک تھو تھا رائے منظور نے منظور کے خلاف ایف آئی ار درس گرانے کا حکم دے دیا یہ خبر چیف منسٹر ہاؤس پہنچی اور عثمان گزدار نے ڈی جی کو طلب کر لیا یہ بیمار تھے حالت بیماری میں سی ایم آفس پہنچے وزیر آلہ نے انہیں ایف آئی ار سے روک دیا لیکن ان کا جواب تھا سر آپ میرہ تبادلہ کر دیں مگر میں ایف آئی ار سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا وزیر آلہ نے رائے منظور کے تبادلے کا حکم دے دیا مگر ادم اعتماد کی وجہ سے حالات بدل گئے اور یہ تبادلہ نہ ہو سکا دوسری طرف فرائے منظور نے پہلی فرصت میں کچھا میاں والی زمین کی ایف آئی ار بھی درچ کرا دی اور تفتیش کا حکم بھی جاری کر دیا جاوے چودری کہتے ہیں کہ آپ اب ایک دوسری کہانی بھی سنیے میری چند دن قبل پی ٹی آئی کے ایک منحرف رکن سے ملاقات ہوئی وہ ساؤت پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حکومت اپوزیشن نے بنا لی آپ لوگوں کو کیا ملا اس نے ہس کر جواب دیا ہمارے رکے ہوئے کام ہو رہے ہیں میں نے کاموں کی تفصیل پوچھی تو اس نے قہقہ لگایا اور کام گنوانا شروع کر دیئے ان کاموں میں اچانک چالیس ہزار کنال زمین کا ذکر بھی آیا وہ اس کر بولا میں ڈی جی انٹی کرپشن کا تبادلہ کرانا چاہتا ہوں میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ اس کر بولا ضرورتیں ایک دوسرے کی قزن ہوتی ہیں میں نے اس کیس کے بارے میں اس سے توہلی اور یوں یہ معاملہ کھلتا چلا گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں حکومت بدل گئی اپوزیشن حکمران بن گئی اور حکومت اپوزیشن شیری مزاری نئی حکومت کو ایمپورٹڈ بھی کہہ رہی ہیں جبکہ دوسری طرف ان کے پرانے ساتھی نئی حکومت سے ان کے خلاف تفتیش بند کرانا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ بھی چالیس ہزار کنال کی خرد برد اور ریکارڈ میں جال سازی کا ہے جاوی چودری کہتے ہیں کہ لہٰذا میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب اس تفتیش کا ریکارڈ اور اکیون سال پرانا صندوق ایک بار پھر غائب ہو جائے گا اور ایف آئی ایر درس کرانے تفتیش کرنے والی ٹیم اور ڈی جی انٹی کریپشن کو کھڑے لائن لگا دیا جائے گا اور نئی ٹیم ریکارڈ کو ایک بار پھر دفن کر دے گی اور یوں یہ معاملہ پچاس سال کے لیے دفن ہو جائے گا ان کا کہنا ہے کہ میں شیری مزاری کا فین ہوں انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا وہ عمران کی کابینہ میں تاریخ بشیر چیما کے بعد دوسری وزیر تھی جو وزیر آزم کے سامنے زبان بھی کھوڑ لیتی تھی اور ان کی رائے سے اختلاف بھی کر لیتی تھی موٹر ویز زیادتی کیس پر جب سی سی پی او عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کے خلاف بیان دیا تو شیری مزاری نے انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیا یہ پڑھی لکھی بھی ہیں لندن سکول آف ایکنومکس اور کولمبیا یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس چالیس ہزار کنال زمین پر قبضے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا کیا جواب ہے میں نے اس جواب کے لیے ان سے رابطہ کیا ان کا کہنا تھا میں نے سنا ہے کوئی ایف آئی اردرج ہوئی ہے اور کوئی تفتیش بھی ہو رہی ہے لیکن ہمیں ابھی تک نہیں بلایا اور نہ اطلاع دی گئی یہ نئی حکومت کا شوشہ ہے یہ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں مگر ہمارے پورے علاقے میں کسی کے پاس بھی چالیس ہزار کنال زمین نہیں ہے شیری مزاری ٹھیک فرما رہی ہیں یا انٹی کریپشن پنجاب یہ فیصلہ بہرحال ہونا چاہیے مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس دن انٹی کریپشن شیری مزاری اور ان کے خاندان کے لوگوں کو طلب کرے گا اس دن عمران خان اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ ضرور کہیں گے دیکھو پاکستانیوں یہ لوگ شیری مزاری کے خلاب بھی کامن سال پرانا کیس لے آئے ہیں اور لوگ کپتان کی اس بات پر بھی یقین کر لیں گے لہٰذا میری نئی حکومت سے درخواست ہے کہ آپ کم از کم یہ تفتیش ضرور مکمل کرا دیں اس سے پہلے کہ ڈی جی انٹی کریپشن سمیت پوری تفتیشی ٹیم کو بھی غائب کر دیا جائے اور ثبوتوں کے صندوق کو بھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا